بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بارہ ربی الاول کے حوالے سے ہونے والی رحمت اللہ العالمین کانفرنس میں سیدنا علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ان کے حالات تو واقعات کا ڈیٹیل ذکر تاریخ میں نہیں ملتا علیہ السلام نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوری عیسیٰ علیہ السلام اچھا ہاں وہ میں نے سنی ہے اچھا آگے اس پر ایک دیوبندی مولانا زہدر راشدی صاحب نے ان پر گریفت کی ہے کہ گریفت کی بلکہ جہالت کا فتوہ بھی لگا رہے ہیں آج میں نے وہ سنے جی رحمت اللہ العالمین کانفرنس میں جو پرائم نیسٹر کا خطاب ہے وہ بھی میں نے سنے اور یہ جو زہدر راشدی صاحب ہے یہ اس وقت یہ نہیں آپ سمجھ لیں دیوبند کے ٹاپ کے علماء میں سے اور ڈیسنٹ لوگوں میں سے ایک ہے گجرہ والا کے اور یعنی ان سے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے لیکن وہ میں نے ان کی یعنی ویڈیو دیکھی مجھے بھی دکھ ہوا کہ یعنی وہ بیسیکلی تعریف تو کر رہے تھے پرائم نیسٹر کے خطاب کی خطاب تو بہت اچھا انہوں نے کیا تھا لیکن ساتھ انہوں نے کہا جی تھوڑی سی ان کی کلیریفکیشن ظاہر ہے علماء کی ایک عادت بھی ہوتی ہے نا کہ وہ اپنا بھی معاملہ بیش میں ضرور رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ تو ایک کلین شیو آدمی ہے اس نے کدھر جا کے تو اتنی بڑی بات کر دی ہے ہم بھی نے بھی کچھ عرض کیا ہے تو وہ اس شکر میں عرض کر دیتے ہیں پرائم نیسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نبی علیہ السلام کے تاریخی حالات ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ڈیٹیل سے ملتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہسٹری میں ان کے واقعات اور حالات ڈیٹیل سے نہیں ملتے ہیں تو سر یہ کونسی انہوں نے غلط بات کی ہے اس کے جواب میں وہ زائد راشدی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ اپنا علم درست کریں یہ انہوں نے ورڈ انسیکلوپیڈیا میں ایسی بات پڑھ لی ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احلات و واقعات تو قرآن اور دیس میں ڈیٹیل سے مجود ہیں سر اگر ڈیٹیل سے مجود ہیں تو آپ نکالیں اس سے پہلے تو آپ لوگ ایک ٹکٹ میں دوسرا مزہ بھی کرتے رہے آپ یہ مزہ بھی کرتے ہیں پوری دنیا کو آپ یہ کہانی کرواتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی ہے اور نکاح آدھا دین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کے لیے رول مارڈل ہوئی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کیوئی تھی یہ کہانی کراتے تھے نا اکثر کرسٹنز کو بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی جب صیرت نبی کی بات ہوتی ہے تو یہ علمائی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی نبی علیہ السلام کی تو شادیاں تھی پھر وہ بلکہ واقعات بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ایک عیسیٰ اور مسلمان کی بحث ہوئی کہ تیرہ دین بہتر کہ میرا بہتر تو وہ مسلمان نے اس کو لا جواب کر دیا کہ تمہارے نبی نے تو شادی نہیں کی تھی تو شادی تو آدھا دین ہے آئیلی زندگی کے لیے تو ہمارے نبی جو ہے آئیڈیل ہے تمہارے نبی نے تو شادی کی نہیں واقعی صلی اللہ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی اب وہ جب دوبارہ زمین پہ آئیں گے تو اس وقت وہ شادی کریں گے وہ ایک لعدہ سی ٹاپک ہے تو اس وقت تو یہ اس ٹکٹ میں یہ مدھا لیا کرتے تھے کہ تو ان کے تو حالات و واقعات اس طرح ڈیٹیل سے نہیں ملتے قرآن پاک میں تو ان کے مرزات کا ذکر ہے ان کی مرزانہ پیدائش کا ذکر ہے حضرت سیدہ مریم کا تھوڑا بہت ذکر ہے باقی ان کی بائیوگرافی تو قرآن پاک میں نہ حدیث میں کئی موجود ہے آپ کے بزرگوں نے کسا کہانیاں لکھی ہیں تو وہ لکھی ہوں گی قرآن حدیث میں ڈیٹیل بائیوگرافی واقعی نہیں آئی ہے ظاہر ہے کہ وہ اس طرح صاحب امت پیغمبر بھی نہیں تھے صرف بارہ ہماری ان کی زندگی میں ان پر ایمان لے کے آیا ہے زندہ اٹھائے جانے سے پہلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ چھے لاکھ کا لشکر لے کے نکلے ہیں بارہ کبائل کا تو وہ تو ایک ڈیٹیل ان کے ساتھ تو ساری چیز ہیں پھر قرآن پاک میں بھی ان کے واقعات کئی ایک واقعات ذکر ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جتنی ڈیٹیل سے آیا ہے اتنا دور کسی پیغمبر کا نہیں ایک سو پچیس دفعہ تو صرف نام آیا قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو پھر انہوں نے حکومت بھی ان کے ماننے والوں نے اسٹیبلش کی عیسیٰ علیہ السلام کے تو فالورز نے کوئی حکومت اسٹیبلش نہیں کی وہ تو کافی عرصے کے بعد رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اس کی ویسے عیسائیت دنیا میں پھیل لی ہے ادروائز تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی دنیاوی اعتبار سے اپنی مبارک زندگی کے اندر کوئی اتنی کامیاب زندگی دنیاوی اعتبار سے نہیں تھی چونکہ اللہ کے نزدیک تو قوانٹی ایتھینٹی سیٹی نہیں ہے قوالٹی ہے ایز کمپیر ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یا ہمارے نبیر اسلام کے جن کے ساتھ ہزاروں جانسا لوگ شامل تھے ان کی چیزوں کو سیف کیا پھر عیسیٰ علیہ السلام تو دین موسوی کے ہی شریعت موسوی کے ہی مجدد کی حیثیت سے آئے تھے وہ نئی تو کوئی شریعت لے کے نہیں آئے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے ٹین کمانڈمنٹس وہی انہوں نے سکھائی ہیں انجیل کے اندر نئی شریعت نہیں تھی بلکہ شریعت موسوی ہی تھی اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ان کی شریعت جو ہے تورات تھی اور حکمت جو ہے انجیل کے اندر موجود ہے تو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بلکل ٹھیک تھی اور پھر وہ مدینہ کی ریاست کے کونٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ مدینہ کی ریاست کے جو خد و خال ہیں وہ ظاہر ہے یا تو نبی الاسلام سے آپ کو ملیں گے یا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان کے فالورز میں سے کیونکہ انہوں نے بقیدہ طور پر حکومتیں قائم کر لی تھی حضرت موسیٰ کی زندگی میں تو نہیں ہوئی لیکن ان کے جو خلیفہ اول تھے یوشوہ ابن نون انہوں نے یورش علم کو فتح کر لیا تھا وہاں پہ حکومت قائم کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی حکومت قائم کی ہے ان کے تو قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے ان کو تو اللہ طرح نے زندہ اٹھایا ہے ان کو زندگی میں علماء یہود نے ہی نہیں سانس لینے دیا یورش علم میں ان کے پر فتوے لگاتے تھے لہذا جب مدینہ کی ریاست کی بات ہوگی تو ظاہر ہے نبی الاسلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالور یوشوہ ابن نون یہ لوگ ہی رول مارڈل ہوں گے نا جنہوں نے پریکٹیکلی وہ حکومتیں قائم کی ہیں تو اس کونٹیکسٹ میں مرادخان صاحب نے بات بلکل ٹھیک کی تھی اب علماء اس قسم کی فنی غلطیاں کرتے ہیں پھر جب ہم ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی علماء کے خلاف بولتا ہے علماء جب بغیر دلیل کے اس طریقے سے بات کریں گے تو ظاہر ہے وہ پھر پکڑے جائیں گے آپ کو ضرورت کیا یہ بات کرنے کی جس طرح میں بات کروں آپ اس طرح بھی بات کر سکتے تھے یعنی پرائم میسٹر کی تقریب کو پوزیٹیو بھی لے سکتے تھے کہ انہوں نے اس کونٹیکسٹ میں بات کی جو کہ واقعی انہوں نے کی تھی وہ کٹیگوری کا سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں نظر تیسہ کے بارے میں کہ ان کے لاتے زندگی ہیں اس طرح کے نہیں پتا تب بھی درست ہوتا قرآن و دیس میں کہاں پہ ان کے ڈیٹیل لاتے زندگی آئے ہیں جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام یا نبی علیہ السلام کیا آئے ہیں واقعی نہیں آئے ہیں پھر مدینہ کی ریاست کے پوائنٹ آف یو اگر آپ بات کریں گے تو ریاست تو ظاہر ہے پھر قائم تو ان سے انہوں نے تو نہیں کی ہے ان کو تو اللہ نے زندہ اٹھایا لہذا یہ زائد راشدی صاحب جو ہیں بہت ڈیسٹ آدمی ہیں اور میں ان کی دل سے بڑی قدر کرتا ہوں یہ ان کی سٹیٹمنٹ چلے انہوں نے دے بھی دی تھی آڈیو رکارڈنگ میں میں نے ویٹس اپ پیغام تھا یا فون کال تھی اس سے بڑی بیوکوفی ان علماء نے کی ہے جنہوں نے پکڑ کے یوٹیوب پہ یہ چڑھا دی ہے بغیر کٹنگ کے سر آج کل نہ چڑھایا کرو کیوں کیونکہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہمارے تو مطلب ہزاروں کی دار میں سٹوڈنٹس پھیلے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کئی سے سوال نکال کے لے آتے ہیں تو یہ پکڑا جاتا ہے یہ آپ کام کرنے چھوڑ دیں زائد راشدی صاحب بہت ڈیسنٹ آدمی ہے اور ان کے وہ بیٹے ہی ہیں امار خان ناصر صاحب جو غامدی صاحب کے آج کل رائٹ اینڈ بنے ہوئے ہیں وہ دیوبندی عالم ہیں لیکن پھر وہ غامدی صاحب کے شگرد ہو گئے اور پھر تیندے تیندے تینگے تو اس میں بھی میں ان کی پوزیٹیونیس کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ غامدی صاحب سے بھی جا کے پڑھیں انہوں نے ڈگری کرنے کے بعد غامدی صاحب سے تعلیم حاصل کی ان کے بیٹے نے یہ ان کی بہت پوزیٹیونیس ہے کہ اتنا ان میں یعنی کھلا ذہن ہے کہ انہوں نے اجازت دی ورنہ علماء تو دوسرے فرقے کے پاس نہیں جانے دیتے ہیں اور آج تک ان بچاروں کو اپنے علماء سے یعنی تیکھی باتیں سننی پڑ رہی ہیں کہ تو اڑا پتر تک گمراہ ہو گیا ہے تو اڑا پتر اے تک کیابل نے پڑا چلے گا گمراہ کون ہویا ہے ٹھیک ہے یہ فیصلے آپ نے نہیں کرنے آپ وہ پھر یہ کیا ہوتا ہے آج کل جب بھی کوئی غامدی صاحب کے اوپر کوئی بھی اٹیک کرتا ہے نا زیادہ تر تو دیوباند علمائی کر رہے ہوتے ہیں اور جن جن باتوں کے اوپر غامدی صاحب پر اٹیک ہوتا ہے نا تو وہ امبارخان ناصر صاحب نا فقہ انفیقی نا اس سے زیادہ بتر غلیز قسم کی عبارتیں انہوں نکال نکال کے نا وہ پھر وہ فیس بوک کے اوپر چڑھا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں غامدی صاحب کو تو بالک میں دیکھیں گے نا یہ انہوں نے کیا کہا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ غامدی صاحب کیا میں نے بھی رد کیا علمی انہوں نے کہا تھا کہ مرد عورت مسافہ آپس میں کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے ان کے خلاف علمی طریقے سے ان کا رد کیا تھا تو اس کے اوپر پھر علماء کافی ہو جی غامدی نے کوئی نیا دین دے دیا ہے دیکھو جی مرد و عورت غیر محرم بھی مسافہ کر سکتے ہیں وہ عمارخان ناصر صاحب دنیاوی طور بھی تعلیمی آفتہ ہے اہمیں انگلیش کیا ہے وہ کالج میں پروفیسر بھی ہیں ان کے جو بیٹے ہیں مجھ سے دو چار سال بڑے ہوں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جناب فقہ انفیقی بڑی گندی گندی عبارتیں ہیں کہ اگر آپ کو کسی دوسرے کی لونڈی ملنے آئے تو آپ اس کے سینے پہ بھی ہاتھ لگا بڑے عجیب و غریب قسم کی نا ساری عبارتیں پگڑ کے انہوں نے فیس بک پہ لگا دی انہوں نے کہا جی غامدی صاحب کو تو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے آپ اپنے بزرگوں کا دفاع کریں ان کے وہ اپنے گھر میں آگ لگ گئی انہوں نے اب وہ پھر بڑے وہ نا محتاط ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں عزائد راشدی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اگر آپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر لیتے ہیں نا عمار خان ناصر صاحب سے تو وہ آپ کو کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دینے دیتے اور اب بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ ڈلیٹ کریں کیونکہ یہ جو بائیس کروڑ عوام میں اس میں سے اکثر جائل ہے لاکھ بنا دینا ہے اور الٹیمیٹلی کلیر ہونے ہے کہ جی پرائم میسٹر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاغی کر دی ہے سر یہ جو گستاغی علی تلوار لٹکائی بھی ہے نا اس امت کے اوپر آپ لوگوں نے آپ بہت خطرناک کھیل کھیلتے ہیں آپ سٹیٹمنٹ دے کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کسی بندے کی آپ زندگی اجاڑ دیں گے پاکستان کے معاشرے میں پریز کیا کریں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے اور مربانی کریں یہ جن لوگوں نے بھی چڑھائی ہوئی ہیں ویڈیو یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں اور پرائم میسٹر کو جو ہے وہ جو ہلا کے شر سے محفوظ رکھیں کیونکہ یہ اگر محفوظ ہوں گے کل کو آپ بھی محفوظ ہوں گے کیونکہ آپ کو بھی پاکستان کی کروڑوں عمام گستاغی رسول سمجھتی ہے جو بندیوں کو بریلوی گستاغی رسول سمجھتے ہیں نا تو سر یہ آپ اپنے لئے خود گھڑا نہ کھو دیں اور یہ ویڈیو فورا سے پہلے ڈیلیٹ کریں اور آپ اپنے علم میں اضافہ کریں اور ایک بار جھون کے کہہ دیں کہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جزاکم اللہ و حیرہ